تواف کرنے کے مطالق ہم ایک بات دیکھ چکے ہیں بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر اشارہ کر کے شروع کرنا ہے تو آپ بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر جب شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے اب ایک تواف is equal to 7 round ایک تواف یعنی کہ 7 rounds 7 rounds مل کر ایک تواف ہوتا ہے تواف جو ہوتا ہے اینٹی کلاک وائز یعنی کلاک کیسے گھومتا ہے تو تواف ایسے نہیں ہوتا ہے کلاک کی طرح اینٹی کلاک وائز یعنی آپ کو کعبہ ہمیشہ آپ کے لیفٹ سائٹ پر دکھائے دے گا اپنے بائیں ہاتھ کی طرف لیفٹ ہینگ کی طرف الٹے ہاتھ کی طرف آپ کو ہمیشہ کعبہ دکھائے دے گا اگر آپ کو سیدھے ہاتھ کی طرف دکھائے دے یعنی کہ direction چینج ہو گیا لیکن ہوگا نہیں کیونکہ بہت بڑا crowd ہے تو بہت آسانی کہ کوئی انسان wrong direction میں چلے جائے تو ہم شروع کر رہے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھی شروع کرنے سے پہلے آپ کو آپ کے کندھے کو کھولنا ہے جیسا کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ جب ہمارے بھائی اسمان موجود تھے اور ہم نے آپ کو جو ڈیمو دیا تھا آپ نے دیکھا کہ ان کا سیدھا کندھا شروع میں جب کھلا تھا تو وہ آپ کو کھول دینا ہے یہ ساتوں راؤنڈ کے لیے کھلا ہوا رہے گا انشاءاللہ یاد رہے گا تواف شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے مردوں کو اپنے سیدھے کندھے کو کھولنا ہے اوپن کرنا ہے بارڈر وغیرہ تو سلی ہو سکتی ہے لیکن فٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو ایک طرح سے ایک آدمی محروم محسوس کرتا ہے اس میں مزید اب کندھا بھی کھول دینا ہے تو ایک انسان جب اللہ کے سامنے آمی موجود ہے تو اپنے اوریجنل حال کے بہت قریب یعنی احساس اسے دل میں آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے کتنی مجھے نعمتیں دی ہے اور کیسے مجھے نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے تو کندھے کو کھول دینا ہے ایک اور چیز ہے کہ مردوں کو رمل کرنا ہے یہ رمل کیا ہے آپ دیکھیں گے صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الحج میں کہ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مدینہ سے آئے تھے عمرہ کرنے تو اس وقت پر جو مکہ کے جو مشرق جو وہاں پاور میں تھے انہوں نے ایک افواہ اڑائی افواہ یہ اڑائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو ساتھی ہے یہ مدینہ سے بہت کمزور ہو کر آئے ہیں بہت ویک ہو کر آئے ہیں مدینہ میں ایک بہت مشہور بخار ہوا کرتا تھا کہ جو لوگ مدینہ میں رہتے تھے مدینہ میں بہت مشہور تھا کہ وہاں کا ایک بخار ہے تو انہوں نے یہ اڑائی تھی خبر کہ مدینہ کے بخار سے یہ لوگ کمزور ہو کر آئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس بخار کو دور کر دے اور اللہ تعالیٰ نے اس بخار کو دور کر دیا تھا لیکن افواہ اڑانے والے کوئی پروپاگینڈا کر دیں اب کیا کریں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک حکم دیا تھا حکم کیا دیا تھا کہ تم لوگ رمل کرو ہمیں حدیث صحیح بخاری کتاب الحج میں ملتی ہے فَأَمَرَهُمُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تین راؤنڈز تک تین راؤنڈز جو تواف کے سات راؤنڈز ہوتے ہیں اس میں سے تین راؤنڈز تک وہ لوگ رمل کریں رمل کیا ہے ایک سلائٹ دوڑ جیسا ہے تھوڑا سا جونگ جیسا ہے یعنی کہ ایک شخص جیسے کہ تھوڑا سا ہلکا سا دوڑ رہا ہے تھوڑا سا ایک جیسے کہ ایک انسان اپنے پورے پاؤں کو فلیٹ چلنے میں رکھتا ہے باقی دوڑتے وقت تھوڑا سا پاؤں اوپر اٹھتا ہے تو اس طرح کا ایک پوسچر ہوگا ظاہر سی بات ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی کسی کو دھکا نہیں ماننا ہے وہ تو گناہ کا کام ہے لیکن خیال رکھتے ہوئے کہ ایسے موقع ہے تو ہلکے سے وہ کرنا یہ صرف مردوں کے لئے ہے ہلکے سے کرنا ہے اور یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کرنے ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہوں سے بعد میں یہ سوال پوچھا گیا کہ اس زمانے میں تو یہ مشرقین پہاڑوں کے اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا اور سب لوگوں نے یہ تھوڑا جو دوڑا تو بلکل واضح دیکھتا ہے کہ بہت فٹ لوگ ہیں یہ بہت سٹرانگ لوگ ہیں لیکن آج تو کوئی ضرورت نہیں اب کوئی مشرقین وہاں ہے نہیں جو دیکھ رہے ہیں ابھی کیا ضرورت ہے تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جو کچھ کرتے تھے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑنے والے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت بھی ہے ایک وزڈم ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر تقریباً ایک سو ستر کروڑ مسلم ہیں لیکن شروع میں ایسا تھوڑی تھا ہم دیکھتے ہیں جب کبھی اللہ نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لئے پیغمبر اور رسول مارک درشک گائیڈز بھیجے تو ایمان لانے والے شروع میں بہت کم لوگ تھے لیکن بعد میں جو صحیح لوگوں کو پتا چلا انہوں نے اس بات کو قبول کیا تو ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو صحابہ تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا تو آج جب آپ یہ رمل کرتے ہیں یہ ایسا سٹارٹنگ سے نہیں تھا یہ سٹیجز کے ذریعے ہوا آہستہ آہستہ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ایک ایسے سٹیج پر آنے کا موقع ملا ہے جیسے کہ ایک پیڑ بہت اچھا اور مضبوط ہو چکا ہے اور ہم بعد میں آکے پانی دال رہے ہیں لیکن مقام تو ہوتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس پودے کو پانی دیا جب وہ چھوٹا تھا تو صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تب ایمان لایا جب ان پر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا انہیں بس پیغمبر بنایا گیا تھا جب ان کی نبوت کی خبر زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچی تھی بس تھوڑے لوگوں تک پہنچی تھی ہم لوگ بعد والے ہیں وہ پہلے والے تھے تو میرے بھائیوں اور میبہنیں اس چیز کے مقصد کو اور سپرٹ کو یاد رکھیں گے کہ ہاں آج وہ پہاڑوں میں سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن ہم اس میسج کو اور اس مقام کو اس چیز کو اس ہسٹری کو جیسے کہ ری لف کر رہے ہیں وہ ہسٹری کے قدموں پر ہم جا رہے ہیں وہاں پر واپس ہم وہی چیز کر رہے ہیں جو صحابہ اکرام نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر ہم بھی ان کے نقش قدم پر ہیں یہ بات کو پہچاننا بہت ضروری ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رمل کرنا ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُقْنَئِن کہ دونوں کونوں کے بیچ میں چلنا ہے رمل کرنا ہے تو کہاں سے کہاں تک حجرِ اسوط سے آپ جب گول جا رہے ہیں تو آپ شامی کونے جو حتیم کے پاس سے گزر کر کے آپ رکنِ امانی تک پہنچیں گے وہاں تک رمل ہے لیکن رکنِ امانی سے لے کر حجرِ اسوط تک اَيْ يَمْشُوا چلنا ہے کیوں چلنا ہے پتا ہے آپ کو اس کی بھی ایک ہسٹری ہے کہ مکہ کے جو مشرق تھے وہ وہاں اس سائیڈ کے پہاڑیوں میں تھے جو یہاں یہ حتیم ہے حتیم کے بیک سائیڈ پر اس سائیڈ پر جو پہاڑی تھی وہ پہاڑیوں میں سے وہ لوگ دیکھ رہے تھے تو وہ حصہ تو نہیں دیکھ رہا ہے تو انیسسری کیوب دوڑانا ہے اور آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں جو نرمی تھی صحابہ کے لیے اسی وجہ سے ساتوں راؤن میں نہیں دوڑایا صرف تین راؤن تک دوڑنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یاد رکھنے کے اعتبار سے بھی ایک اچھا رہتا ہے کہ تین راؤن میں رمل ہے تین راؤن کے بعد چلنا ہے تو ایک سات تک گنتی میں بہت سائے لوگ کئی بار مس کر جاتے ہیں پہلا تواف یہی کر رہے ہیں عمرہ کا تواف اس میں مسترک کرنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں کہ سات کیا یا چھے کیا یا آنٹ کیا لیکن ایسے دو فگرز ہوتے ہیں تین اور چار تو تھوڑا گنتی میں آسانی ہو جاتی ہے جب ہم تواف کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تواف ایک ایسی زبردست عبادت ہے اس کے اندر ہر کوئی اپنی دنیا میں ہوتا ہے جو تواف کر رہا ہے اس کو خود کی طرف ہی اس کا دھیان ہوتا ہے آزو بازو والوں کے اوپر آپ دیکھیں گے بہت زیادہ ایک نظر انداز ہوتے ہیں ہر کوئی اپنی دنیا میں رہتا ہے اس میں ایک طرح کا بہت زیادہ اخلاص ہوتا ہے اخلاص ایسا جس کے اندر ہم اللہ تعالی کے بہت قریب محسوس کرتے ہیں آئیے سوال یہ اٹھتا ہے کہ پڑھنا کیا ہے تواف کے دوران ہمیں پڑھنا کیا ہے صحیح بات تو اس بارے میں یہ ہے کہ ہمیں صحیح بخاری وغیرہ کی حدیثوں سے ملتا ہے کہ رکنِ یمانی سے لے کر حجرِ اسوچ کے درمیان میں رَبَّنَا آتِينا فِي الدُنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّار یہ دعا پڑھنی ہے یعنی اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں خیر دے دے وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا ہمیں آخرت کا خیر دے دے اور ہمیں جہنم کی آنگ سے بچا لے تو یہ دعا پڑھنا ہمیں ثبوت کے ساتھ ملتا ہے اور زیادہ زیادہ وہاں سے لے کر رکنِ یمانی سے لے کر حجرِ اسوچ تک رَبَّنَا عَتِيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّار بار بار پڑھنا ہے یاد اکھئے گا کہ جو بھی دعا آپ پڑھتے ہیں اسے دل سے پڑھئے اسے بالکل زبان سے خالی آپ کی زبان پڑھ رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہئے آپ دل سے اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے دنیا کا بھی خیر دے دے اور دنیا کا اصل خیر یہی ہے کہ ایک انسان فرما برداری کی زندگی گزارے اور سرکشی اور نافرمانی کی زندگی نہ گزارے اور آخرت کا بھی خیر دے دے تو اللہ تعالی سے دنیا آخرت دونوں کا خیر مانگے اور جہنم کی آنکھ سے بچیں یہ بھی مانگے باقی کے راؤنڈ میں کیا پڑھنا ہے تو صحیح بات تو یہ ہے بہت سارے لوگ الگ الگ طرح کی دعائیں بتاتے ہیں کہ فلاں دعا پڑھ لو پہلے راؤنڈ میں یہ پڑھ لو دوسرے میں یہ پڑھ لو تیسرے میں یہ پڑھ لو اور بہت سارے جو حجاج اکرام ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں وہ بہت محنت کرتے ہیں کہ سات راؤنڈ کی سات دعائیں یاد کر لیں سات راؤنڈ کی سات دعائیں وہی دعا پڑھیں لیکن ایکچولی اگر آپ تحقیق کریں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سات راؤنڈ کی یہی سات دعائیں فکس کر کے نہیں دی ہے سات راؤن میں جنرل آپ کوئی بھی دعا اسکار کوئی بھی چیز پڑھ سکتے ہیں بلکہ ہمیں فکس کرنا بھی نہیں چاہیے کہ میں پہلے راؤن میں یہی دعا پڑھوں گا آپ آزاد ہیں آپ کو کون کونسی دعائیں یاد ہیں بلکہ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ حج سے پہلے اگر آپ جتنی ساری دعائیں یاد کر سکتے ہیں وہ دعائیں یاد کر کے جائیں تاکہ آپ کو وہاں پڑھنے میں آسانی ہو نہیں تو آپ دعا کی کتاب کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حج نہیں آپ ذکر و عذکار کر سکتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر سکتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتتوافو بالبیتی صلاتن ولیکن اللہ احل فیہ النتق کہ تواف جو قابے کا ہے وہ نماز ہی ہے ولیکن لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بات کرنے کی اجازت دی ہے نماز میں ہم لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں آپس میں بات نہیں کر سکتے ہیں ولیکن اللہ احل فیہ النتق لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کلام کی اجازت دی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن نَتَقَ فَلَا يَنْتِقُوا إِلَّا بِخَيْرَ تو اس میں جو شخص کلام کرتا ہے اسے صرف اچھی بات کرنی چاہیے مطلب اگر کچھ بات کرتے بھی ہیں آپ تو اچھی ہی بات کرنی چاہیے یہ حدیث بحقی میں حدیث صحیح سنت سے ہیں سنا نسائی میں حدیث ہے اَتْتَوَافُ بِالْبَيْتِ سَلَاةٌ فَأَقِلُّ مِنَ الْكَلَامِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تواف جو کعبے کا ہے وہ تو نماز ہے تو اس میں کام بات کرو تو رول کیا ہے کہ بات کر سکتے ہیں لیکن کام بات کرنی چاہیے ہمارا دھیان عبادت کی طرف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے ہم اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو دیکھئے جس طرح سے ایک سرکل کا صرف ایک ہی سنٹر ہوتا ہے تو ہم تواف کر رہے ہیں اور یہ پورا جو حج کا سفر ہے جو عمرہ ہے اس کے اندر بیسک پیغام جو ہم کہہ رہے تھے لبیت کہتے ہوئے کہ لا شریک الگ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں تو ہم یاد کر رہے ہیں اس خاص مقام کے رب کو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے جیسے سرکل کا ایک ہی سنٹر ہوتا ہے تو پورے عالم کا پوری دنیا کا پوری قائنات کا ایک ہی مالک ہے یہ ایک بیسک پیغام ہے حج کے سفر میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تواف کر رہے ہیں پہلا راؤنڈ آپ نے مکمل کیا رکنے یمانی سے لے کے حجر اسود تک کیا پڑھنا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرتی حسنا وقینا عذاب النار دیکھیں آپ کتنا آسان ہے الحمدللہ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کتنا زیادہ مشکل ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کوئی گائیڈ لے لیتے ہیں اور وہ گائیڈ ہے جو زور سے کچھ پڑھتا ہے پیچھے والے دوہر آ رہے ہیں کچھ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں وہ گائیڈ کیا پڑھ رہا ہے آپ کیا دوہر آ رہے ہیں اور جلدی جلدی اور گروپ تواف کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت سائے لوگوں کو دھکا مارتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تواف کے اندر خیال رکھنا چاہیے کسی کو تکلیف نہ ہو کوئی عبادت کر رہا ہے اللہ کی عبادت کے لئے وہاں آیا ہے ہمارے وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے ساتھ میں لیڈیز ہیں تو لیڈیز کی وجہ سے زیادہ کراؤڈڈ ایریا میں تواف نہ کریں تھوڑا سا جہاں پر فری ہے بھلے ہی تھوڑا سا لمبا راؤنڈ مارنا پڑے اس میں کوئی حرج نہیں ہے